ارشاد صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما علی زیدی صاحب نے علی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ سے گفتگو کریں گے آج تین بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کے تعلق عدالت سے ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی معافی قبول کی اور توہین عدالت کے نوٹس کو خارج کر دیا دوسرا بڑا اہم فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوا مریم نواز صاحبہ کی جو واپسی کی درخواست تھی اس کو منظور کر لیا گیا پاسپورٹ واپسی کی اور اب ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ انہیں مل جائے گا تیسرا اہم فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے ہے مونس علی صاحب پہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تک غالباً چوبیس عرب کی وہ بھی کیس خارج کر دیا گیا ہے گزشتہ روز یعنی اتوار کے روز عمران خان صاحب کیا جو معاملہ تھا سیشنل عدالت سے متعلق اس پہ انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا یہ عدالتی احوال ہے دوسرے جانب حکومت نے کابینہ نے منظوری دی کہ سائفر کے معاملے پہ انکوائری کی جائے گی اور ایک ایف آئیے جو ہے اب اس معاملے کی تحقیقات کرے گا سیاسی تناؤ اپنی جگہ موجود ہے بہرحال ارشاد صاحب جو آج کا فیصلہ ہے اگر ہم اس کو عمران خان کے کنٹیکس میں بات کریں ان پر جو ایک ناہلی کی تلوار لٹک رہی تھی کیا اب وہ ہٹ گئی ہے وہ ہٹی تو نہیں ہے لیکن کند ہو گئی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ جو سب سے بڑا کیس تھا یا جس سے ان کو حقیقی خطرہ لائق تھا وہ یہی توہین عدالت کا معاملہ تھا آپ کو علم ہے کہ اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ توہین عدالت کے سزا میں کوئی اپیل نہیں ہوتی نہ اس عدالت میں انٹرکوڈ اپیل ہو سکتی ہے نہ سپیریر کورڈ میں جا سکتے ہیں آپ تو اس لیے وہ ایک خطرہ ہوتا ہے کہ ایک عدالت یہ تسلیم کر لے یا سمجھ لے کہ یہ توہین عدالت بنتی ہے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے باقی جو دو کیس ہیں جن سے عمران خان صاحب کے مخالفین نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں توہین ایلیکشن کمیشن ہے توہین ایلیکشن کمیشن ہے یا ممنوع فرننگ ہے تین کیس ہیں تو اگر بل فر اچھا توہین ایلیکشن کمیشن والا تو عجیب و غریب معاملہ ہے دیکھیں یہ دو ہزار چودہ پندرہ سے پہلے ایسا کوئی قانون نہیں تھا ایک جاج صاحب تشریف لائے وہ ایلیکشن کمیشن کے سربراہ بن گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ایلیکشن کمیشن کی توہین بھی جرم ہونی چاہیے بھائی ایلیکشن کمیشن ایک انتظامی ادارہ ہے وہ کوئی عدالت نہیں ہے عدالتی ادارہ نہیں ہے آپ اس کی توہین کو اگر جرم قرار دیں گے پھر تو سارے ادارے جو جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں انتظامی ادارے ہیں ان کو بھی اختیار دے دیں عدالت کو جو اختیار ہے اور دنیا میں یہ بھی ختم ہو رہا ہے اب وہ ٹرینڈ جو دنیا بھر میں چل رہا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر بھی تنقید ہو سکتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جو فیصلے کرتے ہیں انہیں بھی سوچ سمجھ کے محتاط رہنا چاہیے لیکن آپ توہین الیکشن کمیشن کا وہ کر رہے ہیں تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے لیکن چونکہ جس کیس میں اپیل ہے تو اس کا مطلب ہے فوری طور پر جو آپ چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے ایک دفعہ کریں گے وہ اپیل میں چلے جائیں گے اس کے بعد وہ کیس چلے گا پھر دوسری اپیل میں جائیں گے اور چلتے چلاتے وہی نتیجہ ہوگا جو دیکھیں نواز شیف صاحب ناہل ہوئے سپریم کورٹ سے جس میں اپیل نہیں تھی ریوپوڈیشن ان کی خارج ہو گئی وہ آج تک ناہل ہیں تاہیات ناہل ہیں مریم نواز صاحبہ کو سزا ہوئی تھی اپیل باقی تھی تو وہ چار پان سالواز ہی صحیح حالات بدلے موسم بدلہ مزاج بدلہ موڈ بدلہ انداز بدلے پیمانے بدلے آج وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں پارٹی کی قیادت بھی کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو جناب اقتدار میں بھی آ سکتی ہیں اگر عساق ڈار صاحب وزیر خزانہ یا اور ڈیفیکٹو وزیر آزم بن سکتے ہیں تو وہ حقیقی وزیر آزم بھی بن سکتی ہیں تو میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں وہ میرے نکتہ نظر سے وہ کلیر ہو گئے ہیں اور جو اندرون خانہ مذاقرات کی باتیں آ رہی ہیں اس سے مزید اس کی تائید ہوتی ہے لیکن ہم پوچھتے ہیں جناب علی زہدی صاحب سے علی زہدی صاحب خان صاحب نے بڑا دل کیا اور بڑے لیڈر کے طور پر عدالتِ آلیہ سے معافی مانگ لی کیا الیکشن کمیشن سے بھی وہ معافی مانگیں گے اچھا ایک چیز احراد بھائی مادرت کے ساتھ ایک چیز آپ بھول گئے تھے کافی چیزیں آپ نے موسم کے بدلنے کی بھی بات کی موٹ کے بدلنے کی بھی بات کی اور بہت سارے چیزوں کے بدلنے کی بات کی ایک چیز اور بھی بدل گئی قانونی بدل رہا ہے قانون بھی تو بدل دیا نا نیپ کا قانونی بدل دیا وہ ایک انہوں نے ایک بڑا اچھا مہاورہ کسی کا تھا میں نے اس نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ ایسا وقت ہے کہ آتا ہے قوم کے اوپر جب قوم لوم اور گلوم میں چلے جاتی ہے یعنی کہ جب قوم تباہ ہونے لگتی ہے تو ایسا وقت آتا ہے کہ چور جو ہیں وہ ان کے اوپر حکمرانی کرنے لگتے ہیں پھر وہ چور کرپشن کے اپنے حق میں قانون منواتے ہیں کہ کرپشن نہیں پکڑنا جائے اور پھر وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے یعنی کہ وہ سوسائیٹی کا مائنڈ ایسے چیز کرتے ہیں کہ کرپشن is not a bad thing تو میرے خیال میں یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی پاکستان میں دیکھوں گا لیکن یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اپنی ہی دور حکومت میں عصاد دار صاحب سرکار کے جہاز میں باہر گئے تھے انٹیرم سیٹ اپ میں نہیں گئے تھے ہمارے دور حکومت بھی نہیں گئے تھے ابھی پی ایم ایل نون کی گورمنٹ تھی ان کے منسٹر تھے وہ ان کا اپنا پرائیم منسٹر تھا اور اس پرائیم منسٹر کے جہاز میں وہ اس ملک سے فرار ہوئے تھے لندن چلے گئے تھے کمر کا علاج کروانے لیکن ہفتے بار بعد ان کی ویڈیو آئی کہ وہ کمر کا علاج ان کا ہو گیا اور وہ ایک ٹیکسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے لندن کی سڑکوں پہ وہ ایک سب کو یاد ہے اور اس کے بعد وہ اپسکانڈر رہے مفرور رہے ان پر کیسز تھے منی لانڈرنگ کے سارے کچھ اور کیسز بھی وہ والے بھی تھے جس پر وہ خود وعدہ ماف گواہ بنے تھے اپنے ہی سمدھی کے خلاف لیکن اس وقت شاید سمدھی نہیں تھے اس کے بعد وہ مفرور شخص واپس آتا ہے پاکستان میں لینڈ کرتا ہے سرکار کے جہاز پہ پرائیم منسٹر کے جہاز پہ اس کے بعد وہ اگلے دن سینیٹر بنتا ہے اس کے اگلے دن اس کے اگلے دن وہ بن جاتا ہے فنانس منسٹر تو یہ تو پھر سب کچھ یہ بدل گیا نا اب آپ نے جو سوال پوچھا میں آپ کے سوال کی طرف آجاؤں میں یہ ضرور چاہتا تھا اور میں یاد دلاتا رہوں گا قوم کو جب ہی بھی مجھے موقع ملے گا ہماری بھی چھوٹی مٹی آواز ہے دو پاندس لوگ سن لیتے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو روز سنتے ہیں لیکن یہ قوم کو یاد دلانا اور قوم کو بتانا ضروری ہے بیکن اس طرح قومیں بنتی نہیں ہیں ہمیں جو ہماری جو اٹھا بنتی نا ہمیں موریلٹی انٹیگریٹی یعنی کہ ایمانداری ٹروتھ سچ بولنا سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہمارے ماباپ نے ہمیں ایسے اٹھایا اور آج بھی میری والدہ ہر وقت پوچھتی ہیں سچ کے ساتھ کھڑے رہنا غلط نہیں بولنا موریلٹی میں نہیں ہے یہ ہماری پرورش ایسے ہوئی تو اب مجھے نہیں پتا کہ ہماری حکمران کیسے ہیں تو بہت ٹھیک ہے معافی مانگیں گے خاصلہ ایکشن کمیشن سے معافی مانگ لیں گے علی صاحب ان پر توہینے ادالت توہینے الیکشن کمیشن دیکھیں ابھی اچھا اس پہ آجائے جو ایک جج تھی جو خاتون جج تھی زیبہ صاحبہ ہماری سب جی زیبہ صاحبہ اور میجسٹریٹ ہیں اگر ان کی خان صاحب نے تو بڑا کلیر ان کو کیا کہا تھا وہ تو بات کر رہے تھے کہ وہ لیگ الیکشن لوں گا لیکن شاید ان کو بری لگی بات اور انہوں نے پھر کنٹیپٹ لگائی انہوں نے نہیں لگائی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا تو اگر خان صاحب نے جا کہی تو بڑا ہی ہے اس میں کسی سے معافی مانگنا سے انسان کا قد بڑھتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا چاہے غلطی آپ کی ہو نہ ہو لیکن معافی مانگنے سے امیزا قد بڑھتا ہے یہ میری اپنی ذاتی رہا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ہر بات کیوں پر اگر یہاں پہ میں اس میں کیا کومنٹ کروں آپ کو پتہ ایک اور سوال ہے میرا آپ سے نہیں بڑے پن کا مظاہرہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی کریں گے خان صاحب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن میں بھی کنٹیمٹ آف کورٹ کیونکہ الیکشن کمیشن اس نارڈا کوٹ آف لاؤ اب کنٹیمٹ آف الیکشن کمیشن بھی ہوتی ہے یہ ہمیں نئی چیز پتہ چلی ہے میرے خالب میں وہ اپنے وکیلوں سے فیصلہ کر کے اس میں اسی کنٹیمٹ میں توہینے الیکشن کمیشن میں نواز شریف صاحب انیس سو بانوے میں معافی مانگ چکے ہیں بہرحال ایک اور سوال ہے میں تو یہ جی آج خان صاحب نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سے ہمیشہ زبردست فیصلے کیے ہیں لیکن سوال یہ ہے آج پاکستان کے عوام یہ پوچھ رہے ہیں جب آپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں اور کس کے کہنے پہ کھلیں تو کیا اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے زبردست نہیں تھے دیکھیں فیصلے کی اوپر تو گفتگو ہو سکتی ہے میرے خیال میں پاکستان میں ججز کی اوپر گفتگو کرنے کی اوپر کنٹیمٹ لگتی ہے فیصلہ تو پھر پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں میرے خیال میں اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کسی ایک ہیئرنگ میں جہاں تک مجھے خیال یاد پڑتا کہ وہ عدالت بھی کھلی تھی اور میرے خیال میں خان صاحب گئے تھے اس وقت وہ نے جواب دیا تھا کہ ہم آئین کو بچانے کے لیے آئین کو بچانے کے لیے کٹھے ہوئے تھے کیونکہ خطرہ تھا اس دن کسی غیر آئینی اقدام کا یہ عدالت نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے لیکن اگر اسلامباد ہائی کورٹ نے تاہید ہونی چاہیے اس پر خوشی بھی ہونی چاہیے اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے لیکن لاہور ہائی کورٹ جب مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ واپس کرتا ہے تو آپ اس پر موترز ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں اشاد بھئی ایک چھوٹے سی آپ کے ساتھ نے مثال پیش کر دیتا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں میں دوہزار پندرہ میں گیا ایک پیٹیشن لے کے کہ یہ پلدیا فیٹری کی اور باقی ایک دو جی ای ٹیز وزہر کی اور نسار پرائی کی پبلک ڈاکیمنٹ بنائیں رائٹ آف انفرمیشن آٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تین دفعہ بینچ بدلی یعنی کہ وہ جب بالکل فائنل آگیومنٹ پر پہنچ جاتے تھے تو جج حضرات صاحبان اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے تھے کورٹ سے فیصلہ نہیں دیتے تھے تین دفعہ اور چوتھی دفعہ ایک جج نے پھر فیصلہ دیا کہ جی ای ٹی ریلیس کی دیا میرے تحفظات ہوں گے بہت سارے فیصلوں سے سندھ ہائی کورٹ کے لیکن وہ ہمارے ہاں سسٹم تھوڑا سا فرق ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو میرے فادر اللہ ہیں وہ پاکستان کے بڑے نامبر وکیل رہے ہیں بڑی کتابیں انہیں لکھی ہیں اب ایج ان کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ پچانوے ایک سال کے میں کل ان کے پاس گئے انہوں نے مجھے ایک بڑی ایک زبردست بات کی میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا حالات اب وہ دسکشن کر رہا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ میری پوری زندگی ساٹھ سال میں نے قانون سازی کی ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا پانچ چھے دفعہ صدر رہا ہوں ایک چیز زیاد رکھنا جب تک کسی بھی ملک میں ملک نے ہمیشہ نیچے ہی جانا ہے اور وہ وہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کافی پرانی کتاب ہے آپ کو میں ایک آپ کو پیش کروں گا مولوی تمیز الدین خان کیس سے اور وہ کوئی پیپلز پارٹی کے نہیں ہے لیکن انہوں نے زلفگار علی بھٹو کو جیوڈیچنل مرڈر قرار دیا ہے کومنٹری ہے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جب اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں نا تاریخ بڑی ہماری کالی ہے ابھی تو ریلیف نظر آ رہا ہے نا علی زیدی صاحب دیکھیں نون جب آپ کے دور میں نون لیگ سب ہی کو ریلیف مل رہا ہے جی ریلیف ریلیف تو سب کو مل رہا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ سولد مرزا کو پانسی پتہ نہیں کیوں دے دی وہ اگر ہوتا وہ بھی ریلیف لے لیتا عزیر بلوچ کو ایڈمنیسٹیٹر بھی لگ سکتا ہے وہ صدقہ یا کراچی کا ابھی کیا پتا ابھی تو ہے کوئی رائٹ اور روم کی ڈیفرنس ہی نہیں ہے سب یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ سزاؤں کامل بھی شروع ہونا چاہیے میری تو خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہو میں ہوں میری بھائی ہو میری اولاد ہو میرے غلط کام کا یعنی انگریزی میں کہتے ہیں کہتے ہیں نا اگر جرم کیا اس کی سزا تو ملے گی نا لیکن اگر کسی کو بھی نہیں مل رہی تو پھر یہ جو بچارے جیلوں میں سرڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیس ہیں دس ہزار پندرہ ہزار کی زمانتی جمع کرا سکا پانچ پانچ سال سے جیل میں سرڈ ہیں یعنی کہ قانون تو یہاں پاکستان کے اندر لا قانونیت تو بہت زیادہ ہے اندر بھی اور باہر بھی سو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کوٹ میں بلایا پتا چلے جی نہ اس کو کہا کہ جی اس نے جرم نہیں کیا انسنٹ ہے پتا چلا جی وہ تکالی کر گیا جیل کے اندر سالوں سال بیٹھ کے اپنی باری کا انظار کرتے کرتے دیکھیں نا ہم جو مرضی کر لیں اللہ زندگی ہے اس کا جواب تو ساروں نے دینا ہی ہو کام سب نے اللہ is the judge of all judges ہمارا بھی جج اللہ ہے جج کا بھی جج اللہ ہے علی بھائی یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں ہو چاہے امریکہ میں ہو یہ لانگ مارچ کا جو معاملہ لٹک رہا ہے آگے چلا جا رہا ہے یہ جو درپردہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے یا کوئی تیاری میں کمی ہے یہ آپ نے بڑا strategy والا سوال پوچھا ہے اور میں بڑی معذرت کے ساتھ سر یہ کہوں گا کہ کبھی بھی strategy ٹی وی پہ اور میڈیا پہ ڈسکسنی ہونی چاہیے ہماری ایک strategy ہے خان صاحب کے دماغ میں کیا strategy ہے کہ کہاں تک ہماری discussion یہ وہ ایک strategy ہے وہ وقت آنے پہ آپ کے سامنے کھول دیں گے لیکن in the meantime کافی لوگوں کا pressure ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس پاکستان اور پاکستان کے باہر سے درجنوں فون روز آتے ہیں کہ آج خان صاحب کے جلسے میں کوئی اعلان ہونے لگا ہے ہم آئیں ہم تیاری کریں دیکھیں لیڈر کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا اور لیڈر کی سب سے بڑی quality ہوتی ہے pressure کو sponge کی طرح برداش کر لینا تو خان صاحب ہر طرح کا pressure برداش کر لیتے ہیں ان کے پاس ایک strategy ہے اور جب وہ strategy unfold ہوگی تو آپ لوگ بولیں گے اس میں اقتضاد ہے نا ابھی بڑا pressure ہے اس میں اقتضاد ہے سر اس میں اقتضاد ہے دیکھیں آپ عساق ڈار جب واپس آئیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں deal کر کے واپس آگئے انعرو ٹو لے لیا آپ مذاکرات کریں تو وہ انعرو نہیں ہے وہ deal نہیں ہے وہ اگر مذاکرات کریں تو وہ انعرو ہو جاتا ہے وہ deal ہو جاتی ہے ساری یہ تو آپ نے half wally کلا دی cricket terminology میں ہمارے پہ کوئی عمران خان کی اوپر خدا رہ خاصتہ کوئی ملین آنڈرین کا case بناوا ہے کیا عمران خان کسی کوٹ میں جا کے وعدہ ماف گواں ہیں کیا کسی عدالت نے سپریم کوٹ کی عدالت نے عمران خان کو یعنی کہ disqualify کیا ہے عمران خان جو 1980 کی دیائی میں شروع شروع میں apartment خریدتا ہے باہر کی کمائی سے جو وہ cricket کھیلتے تھے وہاں county cricket کی کمائی سے اس کے کاغذات بھی 2000 یعنی کہ 18 17 16 میں جبی بھی وہ تھا اس پہ لاکے جمع کرا دیتے ہیں وہ اس کے اوپر سوال اٹھا وہ بھی جمع کرا دیتے ہیں اور جنہوں کی کوئی کمائی کبھی باہر نہیں ہوئی وہ جمع نہیں کرا سکتے کتنی خط بھی اور اس کے بعد دی وہ بری ہو جاتے ہیں بائزد بری تو مشکل ہے کہنا تو یہ تو تصادم یہ تو پھر آپ کا تضاہ ٹھیک نہیں ہوا نا یعنی کہ اگر عمران خان نے مافی مانگی ہو یا نرو لیا ہو اس بات پہ کہ جی کوئی کرپشن کا کیس ہے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے کوئی چوری کی ہے کوئی ڈکا ڈالا ہے کوئی قتل کی ہے تو سمجھ میں بھی آتی ہے ان کے اوپر تو ایسا کوئی چارج نہیں ہے میں آج صبح کھڑا تھا جی کوٹ میں ایٹی سی کوٹ میں گیا تھا جی میرے پر دہشت گردی کے فائرے کا ٹیوی ہے ہم جا کے وہاں پہ وہ بیل ایکسٹینڈ کراتے ہیں آج آج اب ہمارے پر اٹھارت تاریخ کو فرض جرم آئے دھو گا یا کوٹ ریجیٹ کرے گا وہ تو کوٹ جج صاحب کی مرضی ہے ہم بھی دہشت کرنے ہیں ایسے تو دیکھیں این آر او وہ یہ جو کوئی کمپیریٹیو این آلیسز بنتا نہیں ہے یہ تو اور بائی دوئے سارے کیسز ایک دوسرے میں انہوں نے بنایا ہم نے دوسرے مقفوط چپنانسی کی بات کی تھی جس کا بلیک این وائٹ مری لانڈرنگ ملی آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے آپ کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد پنجاب گورنمنٹ گرا دی اور پچیس مئی کی طرح کہ اس نے تیاری کی ہوئی تو پھر آپ کیا تبقع کرتے ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا پچیس مئی کی طرح آپ بیٹھ جائیں گے کہ تصادم نہ ہو اب ہم بہت پرپیرڈ ہیں جی اور اس لیے اگر آپ کو کوئی سٹریٹیجی کوئی ڈسکس کر رہے تھا ٹی وی کی اوپر کوئی بھی ہمارا لیڈر یا کوئی نہیں کرتا وہ ان کو پتا نہیں ہے سٹریٹیجی کیا ہے جو سٹریٹیجی ہے وہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میں تیار کرا رہا ہوں میں تیار کرا رہا ہوں اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں وہ سٹریٹیجی ہے اور زبردست سٹریٹیجی ہے الحمدللہ چلیں دیکھتے ہیں اب سٹریٹیجی کامیاب ہوتی ہے یا پھر ریبٹل ہو جاتا ہے بہت شکریہ انسان کے ہاتھ میں نیتر کوشش ہے کامیابی نہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں بہت شکریہ بہت شکریہ علی جہدی صاحب سینئر آنما پاکستان تحریکن صاحب مرزت موجود ہے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بیبلز پارٹی کے سینئر آنما سابق چیئرمن سینئرٹ نیر بخاری صاحب نے بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا بخاری صاحب کابینہ نے منظوری دی کہ سائفر پر انکوائری ہوگی اور ایف آئی یہ کرے گا اس سے پہلے عمران خان جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے رہے جب آپ اس معاملے پہ ایک حکومتی ماتحت ادارے کے ذریعے انکوائری کروائیں گے تو وہ کتنی ٹرسٹ فردی ہوگی کتنی قابل برحوصہ ہوگی شکریہ عباسی صاحب گزارش ہے کہ ایف آئی یہ جو ہے وہ ریاست کا ادارہ ہے وہ کسی جماعت کا ادارہ نہیں ہے اور وہ جو ملازمین ایف آئی کے وہ بھی ریاست کے ملازمین ہیں کسی سیاسی جماعت کے ملازمین نہیں ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن سرکاری ملازمین وہ ملازمت میں ہی رہتے ہیں اور وہ کئی ادوار دیکھتے ہیں مختص جماعتوں کے انہوں نے قانون اور آئین کے مضابق عمل درامت کرنا ہوتا ہے تو اداروں پہ شک کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرائسپینسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ادارے جو ہے وہ جواب دے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے مطالق اس لیے اس پہ قبر از وقت تھی اس پہ خلچات کا ادار کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے بخاری صاحب یہ نیب بھی ایک قومی ادارہ ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارڈی نے مل کے بنایا تھا میاں نواز شیف صاحب کا جو پہلا دور تھا نائنٹیز والا تو وہ جب کچھ کر رہا تھا تو مسلم لیگ کو بھی اعتراض تھا پیپلز پارڈی کو بھی اعتراض تھا کہا جاتا کہ وہ نواز عمران خان کا ماتہت ادارہ ہے تو اب آئی فائی ہے تو خالصتاً ایک ادارہ ہے حکومت کا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم ایک غیر جانب دار ادارہ تصور کریں یا اپوزیشن مانے اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو پھر اس ملک کا کوئی ادارہ نہیں چل سکے گا اور نیب کا جو ادارہ تھا وہ پیپلز پارڈی نے نہیں بنایا تھا وہ اتصاب ایکٹ کے نیچے بنا اور پھر اس کو کنورٹ کر دیا اس نے مشرف نے نیب اور نیس لا کے پھر نیب کی کارکردگی کے بارے میں تو ابزرویشن جو جو انکواریز ہوئیں یا جو ادارتوں کے فیصلیں سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک وہ بڑے واضح ہیں کیونکہ نیب کا جو چیئرمن تھا وہ اس کی آرم ٹویسٹنگ ہوئی اور اس کو احکامات دیے جاتا رہے پرلٹیکل انجینرنگ کے لیے اور یہ ابزرویشنز ادارتوں کے بھی آئی ہیں لیکن سو فار ایف آئی اے بلکل حکومتی ادارہ ہے اور حکومت وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر کرونی کام کرے گی تو اس ملک میں ایسی آفسرز بھی ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں اگر آپ ابھی سے تمام افراد کو جو ایف آئی سے منسلک ہے ان پر شک و شبات کریں گے تو پھر ریاست کا نظام نہیں چل سکے گا لیکن پانچ ماہ تک تو حکومت کا پیپلز پارٹی اور ان دونوں کا یہ مقبرہ تو سائفر تو کوئی ہے نہیں اگر ہے بھی تو اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کل آج بھی گلانی صاحب نے کہا کہ جی اس طرح تو روزانہ آتے ہیں دمکی آمیز سائفر جو ہے لیکن اب اس پر انکوائری کی ضرورت پڑ گیا جب امران خان کہتا تھا کہ اس پر جولیشر کمیشر بننا چاہیے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ختم ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ سائفر کا ایشو جو ہے یہ اپنی جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر اس کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کس طرح اس میں ٹیمپرنگ کی گیا ہے کس طرح معاملات کو افیکس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے تو تب انکوائری کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ڈیمارش دینا یہ نارمل ڈپلومیسی میں ہوتا رہتا ہے جہاں پہ کسی ملک کے ٹرسٹ کے خلاف بات ہو تو پھر وہ اپنا کنسرن ضرور شو کرتے ہیں تو فورن آفیس وہ جو ڈیویڈ لو کی کنورسیشن تھی وہ آفیشل کمیونکیشن نہیں تھی وہ آن آفیشل کمیونکیشن آپ اس کو کیسا ہے جیسے وہ ہے کہ کسی فنکشن میں گفتگو ہوئی آپ کے انبیسٹر کی اور کسی یویس ایڈمیسٹیشن کے آفیشل کی تو اس کو انہوں نے کنوائی کیا لیکن اگر تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ براہ راست کنوائی کرتی آن ریکارڈ ہوتی تو پھر اور صورت اللہ تھی جس طرح ان کی گفتگو جو عمران خان کی آزم خان کی جو گفتگو ہے اور جو شاہ محمود قریشی کی اور وہ گفتگو ہے ہم اپنے پاس رکھیں گے اور پھر سبسکوینٹ یہ کہنا کہ میرے پاس تو آپ کاپی نہیں ہے اس سائیفر کی تو اس لیے اس کی ضرورت پڑی کیونکہ ان کا بیسک کیس یہ تھا کہ میرے خلاف کونسپریسی ہوئی پھر گزارش یہ ہے کہ کونسپریسی کی جو بات کرتے ہیں آپ کے تحادی آپ کو چھوڑ کر چلے گے آپ کے پاس نمبرز ہی پورے نہیں رہے نیشنل سیملی میں اور آپ کو ووٹ آؤٹ کیا آئین اور قانون کے مطابق تو پھر کونسپریسی کی کونسی بات ہیں اچھا بخاری صاحب توہینے عدالت کے معاملے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے آج نوٹس خارج کر دیا اب توہینے الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ عمران خان صاحب پہ ابھی تک پینڈنگ ہے ذرا بطور قانوندان بتائیے کہ توہینے عدالت اور توہینے الیکشن کمیشن میں بنیادی فرق کیا ہے اور نویت کتنی مختلف ہے دیکھیں انہوں نے کنٹیمٹ جو کی جس کا کونگلیجنس ہائی کورٹ نے لیا اور پھر اس کو ایڈمیشن آ گیا اور اپولوجی آ گی اور پھر جو کنڈکٹ تھا اسے ہائی کورٹ کا بینچ متمن ہو گیا ان کا جو انہوں نے موقع پہ اختیار کیا بائیس اکتوبر کو اس کو ان رائٹنگ انہوں نے سبمیٹ کیا سیٹلے والے دن ہائی کورٹ میں تو یہ کیونکہ معاملہ ہائی کورٹ اور ان کنٹیمٹر کے خلاف تھا تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کنٹیمٹ کمیٹ نہیں کی یہ انہوں نے ایک اپینین لیا کہ اپولوجی ٹینڈر ہو گی ہے اور ان کا کنڈکٹ سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ریپینٹ کر رہے ہیں وہ ریپینٹ کر رہے ہیں اور جس کے سلسلے میں ہیں وہ اڈیشنل سیشن جیج کی عدالت میں بھی گئے اور یہ کنوے کرنا چاہا کہ میری یہ انٹینشن نہیں تھی تو اس لیے وہ تو انہوں نے ڈسچارج کر دیا لیکن یہ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تک اٹیمٹ کے اس میں وہ پروسیلنگز ہو رہی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کنڈکٹ کیا ہے یہ آیا یہ اپولوجی ٹینڈر کرتے ہیں بازرت کرتے ہیں معافی نامہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ الیکشن کمیشن ہا پاکستان کرے گا کیونکہ یہ دونوں چیزیں بڑی مختلف تھیں نہیں سوال جو فیصل عباس صاحب کا تھا یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن ایک جو انتظامی ادارہ ہے عدالتی فورم تو نہیں ہے کیا اس کی توہین کی بھی وہی نویت ہے جو کسی عدالتی فورم کی توہین کی ہے یا آپ کے قانوندان کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے قانون ایک انظام ادارے کے پاس سے اختیار ہونا چاہیے ملکل دیکھنا جی اس میں جو بورٹ کے میمبرز ہیں ان کے اختیارات ہیں اور ان کی ڈیکشنز کو جو والیٹ کرے گا ان کو سکنڈلائز کرے گا تو یہ قانون ان کے اختیار دیتا ہے کہ ان کو کنٹیمٹ کا نوٹر سے شکر ہے سیئے اچھا ایک اور معاملہ ہے بخاری صاحب کسانوں کا اتجاج جاری ہے لیکن ابھی تک حکومت اس کو رام نہیں کر پائی پیپلز پارٹی کی ایک بڑی سنائلی تاریخ رہی ہے کہ جب اتجاج ہوتے ہیں یا دھرنے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے مطالبات سنتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں لیکن اب یہ اس پہ کیوں طول پکڑا جا رہا ہے ایون پنجاب کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ اب اس پہ اعتراض اٹھا رہی ہے کہ چھے دن ہو گئے اور ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا میں سمجھوں کہ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ہماری جماعت نے بھی اپنے تین کوشش کی کنوے کیا کیابنٹ کے میمبرز کو کہ ڈائلوگ جو ہے ہر ایشو پہ ہونا بہت ضروری ہے اور ڈائلوگ سا یہ مقصد ہے کہ آپ اس کا کچھ سلوشن نکالتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل بینیفٹ دینا چاہیے اور ہمیں ان کی بہت سارے ملکوں میں سبسیڈیز بھی دیتے ہیں فارمرز کو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج فارمرز کو لک آفٹر کریں گے تو کل ہماری جو فود باسکٹ ہے اس کے لیے ہمیں سہولت میں لے گی ہمیں امپورٹ نہیں کرنے پڑی گی چیزیں اور جو ڈالرز آپ کو درکار ہیں امپورٹ پہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے فارمرز کو لک آفٹر کریں مجھے یاد ہے کہ جب ہم دوزار آٹھ میں گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم نے سپورٹ پرائس گندم کی بڑھائی تھی اس وقت اور اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ پھر جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہمیں گندم امپورٹ نہیں کرنی پڑی بلکہ بعد میں بھی ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایگنکلچر کے جی ڈی پی ہے اس میں اضافہ بہت ضروری ہے بجائے ہم بینون ممالک سے ایمپورٹ کریں چیزیں پاکستان کی ایگرو بیسٹ اکانومی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان کی بات سنی جائے اور جس حد تک ہو سکے ان کو سالت فرام کرنی چاہیے آخری سوال بخاری صاحب جب میمو گیٹ آیا عدالت میں آیا اس وقت پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ عدالتوں میں نہیں جانی چاہیے اور سیاست دانوں کو مل بیٹھ کے تیہ کرنے چاہیے اب یہ سیفر کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی نویت کا ہے لیکن یہ عدالتوں کے تحقیقات کے اس طرح ہو رہا ہے اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں ایسے فورم پر نہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں نہ مذاکرات کی میز پر تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ رویہ ٹھیک ہے سیاست دانوں کے حق میں ہے سیاست کے حق میں ہے لیکن پیپلز پارٹی تو ڈیالاگ میں بلیب کرتی تھی لیکن یہ دوسرا فریق ڈیالاگ نہ کرنا چاہے جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت میں رہتے ہو بھئی جو فارمر پرائمیسٹر ہے وہ گفتگو نہ کرنا چاہے جو برملہ یہ کہ کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا فلان سے بات چور روڑڈ کتوں نہیں آج تک اسٹیبلش ہوا کہ مسلم لیگ کا یا کوئی پیپلز پارٹی کا جو ٹاپ لیڈشٹیپ ہے ان کی گوئی کنوکشن ہے آج یہ زبانی اقلامی جو بیانات جاری کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں ایسے الزام تو عمران خان کے خلاف بھی ہیں پھر ہم بھی کہتے ہیں ہم ایسے چور اور ٹکیت سے اور ایسے بددبان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے جی ٹھیک ہے اچھا بریفلی کمنٹ کر دیں بخاری صاحب مریم نواز صاحب کی بریت کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو کمنگ الیکشن ہے اس میں پرائمیسٹر کے کینڈڈٹ ہیں اور کیسے ہوگا ممکن کیونکہ ایک بہت بڑی تقویت ملی ہے مریم صاحبہ کی بریت سے نون لیگ کو دیکھیں یہ بڑا پری میچور سوال ہے باسی صاحب ابھی ایک سال پڑھا ہوا ہے گارمنٹ کا اور پھر اس کے بعد سٹیٹیجز ایوالف ہوں گی کہ کیسے الیکشن پلٹیکل پارٹیز کنٹیسٹ کریں گی تو میں سب سے یہ پری میچور سوال ہے تو یہ جب وقت آئے گا پھر اس وقت اگلسین ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا سینئر آرما پاکستان بی بس پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے یہ جو تحقیقات ہونے جا رہی ہیں یہ سائفر، ٹرانسکرپ، خط، مراسلہ اس نے پاکستان کی فورن پالیسی کو کس حد تک متاثر کیا ہے ہمارے ساتھ پڑی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ حمدید کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معینات سفارتکار عزاج چوہی صاحب نے سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں بہت شکریہ چوہی صاحب آپ کے وقت ہے چوہی صاحب پاکستان میں پچھلے پانچ شہ مہینے سے یہ سائفر کہانی چل رہی ہے یہ بتائیے کہ یہ سارا جو اپیسوڈ ہے اس میں پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ مصبت اثرات آئے ہیں یا منفی اثرات آئے ہیں جی منفی اثرات آئے ہیں دو بڑی باتیں ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سفارتکار بیرون ممالک سے پاکستان کو جو خفیہ پیغام بھیجتے ہیں وہ اس اعتماد پر بھیجتے ہیں کہ اس سے ہماری خارجہ پالیسی سیکیورٹی پالیسی کی تشکیل سازی میں مدد ملے اور اگر اس کا کوئی پولٹیکل فوٹبال بن جائے تو کیا کریں گے وہ سارے وہ سب یہ مفتات ہو جائیں گے کوئی شوگر کوٹ کرے گا کوئی کہے گا کہ جنابی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ایماندارانہ رائے دے دی تو مشکل میں آ سکتا ہے تو اس وجہ سے ایک تو یہ نقصان دیا دوسرا نقصان یہ ہوئے کہ سائفر جو ہے خفیہ پیغام رسانی ہے اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی ملک سے اگر کسی قسم کا تلخ پیغام آئے تو اس ملک کے متعلق اور پاکستان اور اس ملک کے درمیان جو تعلقات ہیں لیکن ہم نے اتنے بار یہاں سے پیغام سخت بیجے ہیں ہمیں بہت سارے پیغام سارے ملکوں سے آتے رہتے ہیں لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حوالوں سے اس کا فوٹبال بننا کوئی اچھا خوش آئین نہیں ہے اچھا عزاز صاحب یہ فرمائے کہ اس سے پہلے ہمارے جو سابق وزیراعظم یوسف عزا گلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے آتے رہتے ہیں باقی لوگوں کا بھی یہی نکتہ نظر ہے کہ اس طرح کے سائفر آتے رہتے ہیں آپ بھی فرما رہے ہیں کہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں کیا ایسا کبھی پیغام ہمیں ملا آپ کے سفارتی تاریخ میں جس میں حکومت کو تبدیل کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہو نہیں ایسا تو نہیں ہے اب دیکھیں میں نے وہ سائفر نہیں دیکھا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے اس کی بڑی محدود کاپیاں دی جاتی ہیں اور وہ اس قسم کے حساس موضوع پر جو سائفر ہے وہ یقیناً وزیراعظم وزیراعظم خارجہ اور آرمی چیف اور ڈی جی آئے آئے کے علاوہ بہت کم لوگوں کے پاس گیا ہوگا لیکن اس سے زیادہ اگر کسی اور کو بھیجنا ہے تو ہمیں پیرافریز کرنا پڑتا ہے پیرافریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکٹیو وائس ہے تو اس کو پیسے وائس کر دیا جائے تاکہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ کمپرومائز نہ ہو اب اس پیرافریزنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کو یعنی معاملے کو دبا دے یا معاملے کو بہت زیادہ پڑھا دے یہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سبچیکٹیو سی چیز ہے لیکن جو سائفر آتا ہے بزاتے خود اس کی تو ایک سینکٹیٹی ہے بلکہ یہ اکاؤنٹیبل ڈاکومینڈ ہے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے اس کو ڈسٹروائی کرنا ہوتا ہے ہر ایک میں اچھا ایک سکتا اب تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ حساسیت کی بنیاد پر موجودہ حکومت جو ہے عمران خان کا یہ مطالبہ نہیں مان رہی کہ اس پہ جیوڈیشنل کمیشن تشکیل دیا جائے یا سپریم کورڈ کوئی از خود نوٹس لے اسی لیے سپریم کورڈ نے بھی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا صدر پاکستان کے خط کو اور سپیکر کے خط کو اگنور کیا لیکن اب حکومت خود انکوائری کی طرف جا رہی ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے ہماری خارجہ پالیسی کے لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو انکوائری ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے اگر ٹرمز آف ریفرنس یہ ہیں کہ بھئی ایک زیرعظم کے بعد جو کاپی تھی وہ کہاں چلی گئی یا یہ ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے کہ سائیفر میں جو بات کہی گئی تھی منٹس میں یا پیرافریزنگ میں کیا وہ مختلف کہہ دیا گیا تو یہ ہمیں کہ وہ کیا کہنا ہے لیکن جتنا یہ معاملہ اچھلے گا ارشاد محارب صاحب میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے جو ہونا تھا ہو گیا اب اس کو خود میں نظر آ رہا ہے کہ سابقا وزیرعظم صاحب جو ہیں وہ بابیو اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرح سے ساتھ بھی ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے طرح تعلقات بھی اچھے رکھنا چاہتے ہیں ان کے اہلکاروں سے بھی مل رہے ہیں اور ان کی لابیس بھی ہر لے رہے ہیں تو کوئی بھی ایک سائفر کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ ساتھ جا پالیسی کو اتنا زیادہ آہ الجھا دینا چاہیے اچھا چوئی سب ایک ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضرر آنمائی کر دیں ایک آڈیو لیک میں ڈسکیشن ہو رہی ہے حسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں یہ لیٹر نہیں ہے یہ ٹرانسکرپٹ ہے یہ سائفر لیٹر مراسلہ خط سفارتی زبان میں ان میں کیا کوئی فرق بھی ہوتا ہے جی بہت زیادہ دیکھیں سائفر جو ہے اس کو آپ میں نے جس طرح کہا کہ آپ اس کی نہ فوٹو کاپی کر سکتے ہیں نہ آپ اس کی تصویر کھین سکتے ہیں یہ جرم ہے اور یہ جو سائفر ہے یہ اکاؤنٹبل ڈاکومنٹ ہے جن جن کو جاتا ہے ان کو یہ جمع کر کے پوری تحریس بنا کے ڈسٹروئ کر کے سیٹفیکیشن دینا ہوتا ہے سائفر بیورو میں جب کہ جو باقی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو اگر جس طرح میں نے کہا کہ یہاں سے انہوں نے بھیجنا ہے سپیکر کو بھیجنا ہے پیرا فریز کر کے بھیج دیں گے پیرا فریز کی ورشن اگزیکٹ وہ نہیں ہوگی بائی لانج نہیں ہوگی وہ ٹیفرنڈ ڈاکومنٹ ہوگا منٹس کیا ہوتے ہیں اگر اس میٹنگ میں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں پڑا سیکھتی ہے جس نے سنا جس طریقے سے سنا اس نے اس کو منٹ کر دیا تو وہ بھی یقین ان اس سے مختلف ہوں گے جو لیٹر ہے لیٹر تو یعنی اس کا تو سائفر سے تعلق نہیں ہے وہ تو پھر اگر ڈانل لو سب ایک خط لکھ دیتے ہمیں تو سمجھ آتی ہے ہمارے سفیر کو ہی خط لکھ دیتے تو وہ خط کا خط آ جاتا پھر وہ ان کی زبان ہوتی یہ یاد رکھی ہے کہ سائفر میں یہ زبان ہمارے سفیر کی ہے دیکھیں یہ بھی بڑا نقصان ہوئے کہ ہمارے اتنے پروفیشنل یہ اپنے آفیسر ہیں اسد مجید خان صاحب اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے سفرا کا جو اعتماد ہے وہ اس کو بہت بڑی سٹھیس پہنچ دی ہے اس طرح کی صحیح اچھا ایک اور چوئی صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا اب جس طرح ایک ڈسکشن یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ آزم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی منٹس تو میں بدل دوں گا منٹس تو میرے پاس ہیں سائفر میں آپ نے کہا کہ ہم اس کو ہو بہو نہیں اس کو پیرافریز کرتے ہیں لیکن اس کو کسی اور فارم میں مولڈ کیا جا سکتا ہے مطلب آپ منٹس کس حد تک جا کے آلٹر کر سکتے ہیں یا اس کو لیٹر کی شیپ میں آپ کس حد تک لا سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں یہ کرنا تو نہیں چاہیے نا مطلب اگر کسی نے کیا تو یہ کوئی مناسب نہیں بات ہوگی کیونکہ ہوتی بات ہوتا یہ ہے کہ بیروکرسی ہماری سب کا کام یہ ہے کہ ہم بلکل یعنی ایمانداری سے جو بات دسکشن میں آئی اس کو تحریر کر دیا جائے اب یہ ہو سکتا ہے کہ مسٹر اے جب تحریر کرے تو اور طریقے سے لکھے مسٹر بی جب تحریر کرے تو اور طریقے سے لکھے یہ ممکن ہے جس طرح انسان کی اپنی قابلیت میں فرق ہے اس کی ذہانت میں فرق ہے لیکن ایمانداری سے کرنا چاہیے میرا نہیں ہیل کہیں بھی ڈاکٹر کوئی چیز کرنی چاہیے اب اگر کوئی تحقیقاتی کمیٹی تو بن گئی اب یہ کیس چلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وزیر داخلہ جو ہیں اس کمیٹی کے سربراہ ہیں اور انہیں تیہ کیا ہے کہ جی امران خان کے خلاف کاروائی کرنی ہے اب یہ ایف آئی اے میں معاملہ جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ پھر اس میں سارے لوگ ہوں گے اس میں دو سوال بڑے اٹھیں گے ایک تو یہ جو کانٹنٹ ہے سائفر کا وہ بہرحال ہوگا امپورٹنٹ ہوگا دوسرا ہوگا یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے وزیراعظم اور جناب شاہ مدکریشی صاحب آزم صاحب اور عصد عمر کے درمیان جو کنورسیشن ہے اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو یہ سوال ہوگا کہ ریکارڈنگ کیوں ہوئی کیسے ہوئی لیک کیسے ہوئی تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے غیاست کے لیے نقصان دے بات ہوگی چوئی صاحب بریف کمنٹ جب بلکل بریف دوں گا میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اگر وزیراعظم ہاؤس سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے بہت ہی ملک کے لیے خطرناک ہے لیکن یہ صرف سائفر تک معاملہ اب نہیں رہا اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے سائفر کو خدا رہا تھوڑا سا اس میں سے اس کو پلے ڈاؤن کریں کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی اب یہ دوسرے بڑے مسائل جو آگے ہیں ہم کا تعلقات کو ملکوں کے ساتھ کشیدہ کریں بہت شکریہ عزاج چوئیس صاحب سابق سیکریٹری خارجہ ہمارے سیدرشاد صاحب آپ کا شکریہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اجازت دیجئے